اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہے دیر سٹوڈنٹس میں نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ نہ یہاں پر ذرا کنفیوز رہتے ہیں کہ آرڈینری اور سپیشل ریزولوشن کیا ہوتی ہے تو پھر میں نے اس سوال سے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ آرڈینری ریزولوشن کیا ہوتی ہے اور سپیشل ریزولوشن کیا ہوتی ہے آپ نے اس کے لیے اس کو جس آپ رٹا بھی لگا سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے رٹا لگانے پائیں تو دو تین باتیں ہیں صرف ان کو ذہن پر رکھیں گے دو تین باتیں گے دو تین ورڈز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا آرڈینری اور سپیشل ریزولوشن اور اگر دوسری طرح سے یاد رکھنا چاہیں گے تو کہ آپ کو یاد ہو جائے گا اب میں جی آپ کو سمجھاتا ہوں آرڈینری کہتے ہیں عام سی چیز کو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے آرڈینری سپیشل جو ہوتا ہے اس میں نام ظاہر کر ہے کہ یہ کسی خاص پرپس کے لئے ہوگی یا خاص لوگوں کے لئے ہوگی یا اس میں کوئی خاص بات کی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں آرڈینری ریزولوشن کی جو لاک اندر دیفنیشن دیگی میں آپ کے سامنے وہی ٹھیک ہے پاسٹ بائی دا سمپل مجورٹی کیونکہ یہ عام سی ریزولوشن مطلب کسی بھی پرپس کے لئے ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہوتی ہے سمپل مجورٹی سے پاس ہوتی ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ فیفٹی پوائنٹ ون بھی ہو سکتا ہے فیفٹی ون ہو سکتا ہے فیفٹی ٹو ہوسن فیفٹی سے ابو ہونا چاہیے فیفٹی نہیں فیفٹی سے ابو ٹھیک ہے میمبرز آر انٹائٹل تو ووٹ ایز پریزنٹ پروکسی آر دیکھو یہ وہ میٹنگ ہوتی ہے لاو کہہ رہا ہے چلیں پہلے ایورڈنگ پر ہوئی پرودہ پوسٹل بیلٹ ایز پروائیڈڈ ان دی آرٹیکل سپیسیفائیڈ اندر جنرل میٹنگ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کیا ہوتی ہے یہ میٹنگ سمپل مجورٹی سے پاس ہوتی ہے پچاس پرسنٹ سے ابو لوگ انہیں میٹنگ کر دی اس پر ووٹ دے دے اس کے حق میں اگر حق میں دے دیا تو وہ میٹنگ پاس ہو جائے گی آرڈینری ریزولویشن پاس ہو جائے گی جس پرپس کے لئے ہوگی اور یہاں پر آخری لائم میں کہہ رہا ہے سپیسیفائیڈ ان دی یہ دیکھیں جی سپیسیفائیڈ ایڈ جنرل میٹنگ اندر سپیسیفائی ہوگا کہ اس پرپس کے لئے میٹنگ بلائی جائے گی ریزولویشن بلائی جائے گی آرڈینری ریزولویشن ہوگی اور اس کے اندر پچاس پرسنٹ سے زیادہ ووٹنگ اب ووٹنگ میں فرض کریں ایک بندہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو وہ کسی اور کو بھی اپنی جگہ اپوائنٹ کر سکتا ہے خدا سکتا ہے پروکسی بھیج سکتا ہے یا پھر خط کے ذریعے ایک لیٹر لیکھ کر بھی وہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے کہ یہ میرا ووٹ اس بندے کے لئے یا اس پرپس کے حق میں ہے یا نہیں ہے یا اس میں یا نو میں جو بھی تو اس کو کہتا ہے سپیسیفائیڈ ریزولویشن فارکزمپل کمپنی نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں ووٹنگ ہونے اور آرڈینری ریزولویشن تو اس کے لئے وہ ووٹنگ کرائیں گے اور یہ بندہ پھر اپنا ووٹ تین ذریعے سے دے سکتا ہے پروکسی کے ذریعے خدا کر یا پھر جو ہے پوسٹل بیلٹ سے دے سکتا اور سمپل مجورٹی ٹھیک ہے تو تین بات اس کے اندر آپ نے دو باتیں یاد رکھیں سمپل مجورٹی ہو تین یہ بننے ہو اور سپیسیفائیڈ یاد رکھیں مطلب یہ تو کم امپورٹنٹ پر یہ دو اوپر والی لانج امپورٹنٹ اب آتے ہیں سپیشل سپیشل کا نام ہی بتا رہا ہے کہ میں سپیشل ہوں اس کے اندر کون کون سیاں یہ بھی مجورٹی سے پاس ہوتے لیکن یہ فیفٹی پرسنٹ سے پاس نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ سے تھری بائی فور ٹھیک ہے مطلب سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ اگر ووٹ کر دیں گے تب جا کر یہ پاس ہوگی ثری بائی فور اب نوٹ لیس دین کا آپ نے مطلب سمجھنا ہے کہ اس سے کم نہ ہو ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرسنٹ سے کم نہ ہو سیونٹی فائی پرسنٹ بھی نہ ہو اس سے ابباب وہ نوٹ لیس دین ٹھیک ہے انٹائٹل ٹو ووٹ اس میں وہی بات کر رہے کہ بندہ خود آ کر ووٹ دے سکتا ہے پروکسی کے ذریعے یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دے سکتا ہے پھر اگلی بات کیا کر رہے اس میں اگلی بات امپورٹنٹ یہ پہلی بات یہ پھر ووٹنگ کون دے سکتا ہے اگلی بات کہہ رہے آف ویچ نوٹ لیس دین ٹوئنٹی ون ڈیز نوٹس گیون کہ اس میٹنگ سپیشل میٹنگ کو بلانے کے لئے نوٹس دینا پڑے گا میمبرز کو اکیس دن پہلے کا کہ ہم یہ میٹنگ بلانے جا رہے ہیں اکیس دن پہلے بتانا پڑے گا نوٹ لیس دین مینشنڈ ہے یہاں پر تو پھر ہی جا کر اگر انہوں نے کم کیا تو اٹمین انہوں نے رولز کی خلافہ ذکی ہو گئے اور اس میں ان کو چارج بھی ہو سکتا ہے ایس سی سی پی کی طرف سے کوئی بھی یا پھر ریجسٹر آر کی طرف سے سپیسی فائنگ دا انٹینشن اچھا دیکھو کیونکہ سپیشل ریزولوشن ہے تو اس میں پہلے یہ چیز سپیشل ہے پھر نوٹ لیس دین والی سپیشل ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ انٹینشن بھی بتائیں گے اس نوٹس کے اندر کہ ہم نے کمپنی کا نیم چینج کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے اس طرح سے کوئی ڈریکٹر کو لائک کرزہ وغیرہ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے یا پھر کسی اور کمپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے کمپنی نے کیا کیا ہے انٹینشن بھی بتائے گی کہ اس کام کے لیے ہم نے ریزولوشن بلائی ہے پہلی بات ہی آپ نے یاد رکھنی ہے نوٹل ایزن تری بائی فور پھر وہی نوٹل ایزن اکیس والی اور یہ تین بندے کس طرح سے یہ بندہ ووٹنگ کر سکتے تین طریقے سے اچھا اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے لائن تو چلیں آپ کو لکھوئی نظر آریا کلیرلی میں دوبارہ اس کو وہ کر دیا ہے آپ لائن یہ پڑھ لیں میں آپ کو ڈریکٹل اس کا مطلب سنجھا اس میں کہہ رہا ہے اگر تمام میمبرز لائک بیس میمبرز اور بیس کے بیس اگریڈ ہیں جنہوں نے ووٹنگ کرنی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اکیس دن سے پہلے پہلے ہم کر لیں گے لائک ہم دسویں دن یہ کر لیں گے سارے کٹھے ہو جائیں گے اور اس کو پاس کر لیں گے تو پھر اس میٹنگ کو دسویں دن پر بھی بلائے جا سکتا ہے ادر آئیس اکیس دن سے پہلے نوٹس دینے کے بعد اکیس دن ویٹ کرنا پھر جا کر ہی بلائی جا سکتا ہے تو اگر سارے اگریڈ ہیں تو پھر اکیس دن سے پہلے بھی اس میٹنگ کو برائے جا سکتا ہے یہاں پر یہی بات دائی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بہت اچھے سے سمجھاؤں ہاں بالکل میں تمام باتوں کو یہاں پر کور کر چکا ہوں آپ دیکھیں پہلی میں کہا سمپل مجورٹی تین طریقے سے ووٹ ہو سکتا ہے خدا کر پروکسی کو بیچ کر وہ ایس پروائیڈڈ ان دی آرٹیکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیا ہے تین بائی چار سے کم ووٹنگ ہوئی تو یہ پاس نہیں ہوگی اگر اس سے اچھی ہوگی اس سے زیادہ ہوگی تو یہ ریزولویشن پاس ہو جائے گی بندہ خدا کر ووٹ دے سکتا ہے پروکسی کو یا پھر پوسٹ ایبلیڈ سے اور اس کے بعد سپیسیفائنگ اکیس دن سے کام کا نوٹس نہ ہو نوٹس اکیس دن سے کام کرنی دینے چاہے پھر اگر میمبر اگری ہو جائیں پھر جا کر بات بن جاتی ہے کہ اکیس دن سے پہلے ہو اس کے بعد انٹینشن سپیسیفائی کی جائے اور یہ بات میں ہال ایڈیا آپ کو سمجھا جاؤں تو آپ کو اگر یہ کنسیپ سمجھ آگیا ہے مزید اسی طرح کے اچھے اچھے اور یوسفل کنسیپ سے سمجھنے کے لئے لوگ سے ریلیٹڈ چینل کو سبسکرائب کھا لیجئے گا تھینکیو سو مچ